میرا نام ڈاکٹر زیامت پر آچا ہے اور میں اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں ایک ہومیپیتھک فیزیشن ہوں اور آج ایک شاندار ہومیپیتھک میڈیسان ایک ایسی آپ کو بتاؤں گا جو کہ مردوں کے عزو تناسل کے اوپر اس کا بہت ہی اچھا اثر ہے مردوں کے عزو تناسل یعنی کہ نفس اتنے کمزور ہو گئے ہوں کہ وہ بالکل ڈھیلے نرم اور خوطی بیکار ہو گئے ہوں تو یہ دوا جو ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس شخص کو اگر چند ہفتے کھلائی جائے تو اس شخص کے نفس میں دوبارہ طاقت آنی شروع ہوتی ہے اس کا ڈھیلاپن ختم ہو جاتا ہے اریکشن بحال ہو جاتی ہے اس کی قوت اور ذہن میں جو سیکس کا جذبہ ہے وہ بھی بیدار ہو جاتا ہے بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج جو میں آپ کو ایک باکمال اومیپیتھک میڈیسن بتانا چاہتا ہوں یہ تین قسم کے مردوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ کون سے تین قسم کے مرد ہیں اور وہ کون سی علامات ہیں جن کے اوپر یہ کام کرتی ہے یہ غور سے فرمائیں اور غور سے نوٹ فرمائیں نمبر ایک ایسے جوان ایسے مرد جنہوں نے اوائل عمری میں یعنی کہ نوجوانی میں مشت ذنی یا اغلام بازی میں گزار دی ہو اور اب جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ناکارا پاتے ہیں اور ان کی خوبصورت ترین نمی نویلی دولن جو ہے ان کے اندر سیکس کا جذبہ پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہے اور ان کو ایریکشن بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو بالکل فارغ محسوس کرتے ہیں نمبر دو ایسے ایاش لوگ ایسے پرانے پاپی جنہوں نے ساری زندگی کسرت جماع میں اور ایاشیوں میں گزار دی اور اب وہ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بازو ان میں ناکتی ہے اور مردانہ قوت بھی بالکل فتم ہوگی ہے اور ایسے مرد جو ہیں وہ جنسی عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر نا مرد محسوس کرتے ہیں نمبر تین دوستو وہ لوگ جن کو کبھی سوزاک ہوا ہے اور سوزاک کے بعد اثرات کی وجہ سے وہ نا مرد ہو گئے ہیں یہ تینوں قسم کے جو مرد ہیں ان کے آزائے تناسل یعنی کے نفس بلکل کمزور ڈھیلے اور پلپلے ہو جاتے ہیں اور بہترین شہوت انگیز محول بھی ان مردوں کے اندر ان کے دل و دماغ میں جنسی جذبہ پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے نفس میں اریکشن ہوتی ہے یعنی سختی اور تناؤ آتا ہے تو یہ اس قسم کے قابل رحم لوگوں کو اگر یہ ہومیپیتھک میڈیسن چند افتے کھلا دی جائے تو یہ میڈیسن اللہ کے حکم سے ان کی زندگی میں ایک نئی لہر دوڑا دیتی ہے اور وہ دوبارہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں احسابی طور پر بھی اور جنسی طور پر بھی ان کی قوت واپس آنی شروع ہوتی ہے اور ان کے نفس میں مضبوط اریکشن پیدا ہونی شروع ہوتی ہے اور ان کی ایک دفعہ زندگی دوبارہ اسے خوشیاں ملتی ہیں صحت ملتی ہے اور کامیابی ملتی ہے تو دوستو اب آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی باکمال ہومیپیتھک میڈیسن ہے جو کہ اللہ تعالی نے جس میں اس قسم کے خوبیاں رکھتی ہیں وہ ہومیپیتھک میڈیسن جو ہے وہ ایگنس کاسٹس دو سو ہے یہ آپ کو آپ کے قریب ہومیپیتھک سٹوروں سے مل جائے گی اب اس کے استعمال کا طریقہ آپ نوٹ فرمالیں ایگنس کاسٹس دو سو اس کے تین یا چار خطرے لے کر ایک گھونٹ یا دو گھونٹ پانی میں آپ نے اچھی طرح ہلا کے مکس کرنے ہیں اور پی لینے ہیں پھر ہر دو دن کے بعد اسی طرح ایک خوراک لیتے رہنا ہے چھے سے آٹھ ہفتے تک آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چھے سے آٹھ ہفتوں کے اندر آپ کی ایریکشن بحال ہو جائے گی آپ کی طاقت مضبوط ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں بھی دل میں بھی دل و دماغ میں بھی ایک جوش و خروش اور ایک نیا جذبہ پیدا ہو جائے گا امید ہے آپ اس میڈیسن کو آزمائیں گے اگر آپ کو فائدہ ہو تو میرے کومنٹ میں آ کر ضرور جو ہے اپنا اپنی رائے دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اجازت دیں آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر